رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلل اقدتن باللسانی یفقہ قولی قال اللہ عز و جل فی الکلام المجید والفرقان الحمید اقرأ بسم ربک اللذی خلق آمند باللہ صدق اللہ لظیم مولا صلی اللہ وسلم دائما نبدا علا حبیبکا خیر خلق کل ہمی رمضان مبارکہ کے روزے کے دورانیاں کسی عذر کی بنیاد پر آنکھ کان اور ناک کے اندر ڈراب ڈالنے کی شریح حکم کے حوالے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو یہ اکثر آپ نے اپنے مساجد اور علماء سے یہ بات سنی ہوگی کہ پہلے کی فوقہ کرام نے یہ بات کو اپنے کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ اگر کان کے اندر ڈراب ڈال دیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور آنک کے اندر ڈراب ڈال دیا جائے تو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ناک کے اندر تو ویسے ہی کچھ بھی ڈال دیا جائے وہ ڈاریٹ حلق اور میدے تک جا پہنچ جاتی ہے تو ویسے ہی روزہ اس سے ٹوٹ جاتی ہے بہرحال بندہ کوشش کرے کہ اپنے آنک کے اندر ڈراب نہ ڈالے کان کے اندر ڈراب ڈالنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا یہ ایک ہے آج کل کے سینس دانوں نے تحقیق کی ہے اس پر ڈاکٹر رو نے ریسیچ کی ہے کہ آنک کا جو تعلق وہ میدے کے ساتھ ہے اور کان کا جو تعلق ہے وہ میدے کے ساتھ نہیں ہے پہلے کی فقہہ کرام نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ کان کے اندر ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آنک کے اندر ڈراب ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر اب کا جو مسئلہ یہی ہے کہ آنک کے اندر ڈراب ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کان کے اندر ڈراغ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹھوٹتا